دوستو چالیس پچاس روپے میں اگر آپ کو پتا چلے کہ چالیس پچاس روپے میں آپ کا پتلہ ویرے گاڑا ہو سکتا ہے چالیس پچاس روپے میں آپ کی لو ٹائمنگ زیرو ٹائمنگ ٹین اور ففٹین منٹس ہو سکتی ہے تو آپ پیچھے ہٹ ہوگے کیا نہیں ہٹ ہوگے یار چالیس پچاس روپے یہ تو خرچ ہو رہے ہیں اچھا میں ایک بات یہ بتاؤں یار دیکھو میں آپ کو جو اتنے آسان ٹپس اور یہ جو گھریلوں نسخے بتاتا ہوں یہ میں ہزار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا جو چینل مونٹائزیشن ہے یہ بھی بند ہے اور دوسرا مطلب یہ فور فری کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سیوہ یا خدمت کہہ سکتے ہیں یہی میری گرز ہے باقی ہاں اب وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی ان کو پرٹیکولر کسی سے علاج ہی لینا ہے میں پہلے تو کہتا ہوں بھئی ریکمنٹ کرتا ہوں کسی اچھے حکیم نیرس جو آپ کے ہو وہاں جائیے آپ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو بھی آپ مجھے پی کریں گے تو ظاہر ہے اس کی میں دوائیاں آپ کو دوں گا اور ایک اپنی اچھی کوشش امانداری اور دیانتداری کے ساتھ تو اس پہ بھی باقی کچھ لوگ نیچے آکے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ مجھے بڑا برا سا لگتے ہیں بھئی آپ یہ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے خیر چالیس پچاس روپے میں یہ آزمودہ نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ایک جو کافی لمبے ٹائم سی جو آپ کو سمجھ سیا جس سے آپ جوج رہے ہیں کہ آپ کا پتلا ویرے ہے پریشر کے ساتھ نہیں نکلتا ہے پاس آؤٹ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ٹائمنگ زیرو ہو گئی ہے لو ہو گئی ہے پرامیچور ایجاکولیشن پی ایم ای اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کی آپ شکار ہیں یہ ساری دکھت ہے آپ کے ختم ہو جائیں گی وہ کیا چیز ہے بھئی جو چالیس پچاس روپے میں مل جائے گی بتا دیتا ہوں مارکٹ جائیے پنساری سٹور پہ پنساری کی دکان پہ تخمے تمر ہندی خرد بلکل سمجھ میں نہیں آیا ہوگا چھوٹی والی ایملی کے بیج لے کے آئیے پچاس روپے کے ٹھیک ہے لانے کے بعد گھر پہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک کڑائی کے اندر ریتا ڈال لیجی ریتا ہوتا ہے نا ریتا تو سمجھتے ہیں آپ ریتا ڈال لیجیے اس کو گرم کریے اچھے سے جب وہ بہت اچھے سے گرم ہو جائے نا پھر یہ اس کے اندر بیج ڈال دیجیے ایملی والے جو چھوٹی لے کا آئے بیج آپ یہ اس کے اندر ڈال دیجیے اچھی طریقے سے ان کو گھمائیے یہ چٹک جائیں گے ان کا چھلکہ چٹک جائے گا جب ان کا چھلکہ چٹک جائے اس کے بعد ٹھنڈا ہونے دیجیے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو نکال لیجیے بیجوں کو اس کے اندر سے چھلکے کو اتار لیجیے اور اس کے بعد جو آپ کی مینگ اندر سے انکلے کے وائٹ وائٹ اس کو باریک پاورڈر بنا لیجئے اس کے جتنے پاورڈر کا وزن ہو اتنے ہی وزن میں مشری اس کے اندر پاورڈر بنا کے ملا لیجئے اور اس کے بعد صبح کو خالی پیٹ ایک چمچ ایک گلاس دوسرے رات کو سوتے ٹائم ایک چمچ ایک گلاس دوسرے تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کے ساتھ یہ آپ کی چالیس پچاس روپے کی دوا ہے بھائی جو آپ کے پرمیچور ایجاکولیشن کے اوپر تالہ لگا دے گی ٹائمنگ منچہ ہی ہو جائے گی امید ہی نسخہ اچھا لگا ہے آپ کو اسے آپ ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلی اللہ حافظ